اور جیسا ہم نے آپ کو خبروں کی شروعات میں بتایا کہ پردھان منتری موڈی اندرہ گندی انڈوری سٹیڈیم پہنچے ہیں بندہ بہادر جی کی شہیدی دیوست کے سماروں میں سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے کارے کلاب پہلانے کے لیے آج ہم ان کا پنس مرن کر رہے ہیں بابا بندہ سی کی بات پنجاب یا اتر بھارت تک سمیت نہیں تھا ان کا جیون ایک آدرس ہے جو تین سو سال سے بھارت کے لوگوں کو پریڑنا دیتا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بندہ بہادر جی ایک مہان یودہ ہونے کے ساتھ ساتھ سامان یا مانوی کے پرتی اتن سمویدن سیل ایسے پرشاہ سک کے روپے اتحاس پر اپنا نام انکیت کر کے گئے ہیں لیکن جب گردیو ٹاگور نے ان کے بارے میں لکھا تو وہ مانویے گھون ہمارے سامنے پرستود کیے جو دوسروں کے لیے مشال ہوتے ہیں جو دوسروں کو جیون بھر پریڑنا دیتے ہیں یودہ کے دوران مشکل سے مشکل حالات میں بھی بندہ سی بہدور کو کبھی بھی پورے کارکان میں ایک پل بھی ایک ڈگر بھی اپنے مارگ سے وچلید ہوا بہدور بندہ سی کو اتحاس میں کہیں دھونڈنے پر بھی نجر نہیں آتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بندہ سی پورے کارکان تھا صرف ہتھوان ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے تھا نہیں وہ تلوار کی دھار پر جیون جیتے تھے اور اس کے کارن جیون کا اتنا سنگر سمی کال شاہ سکی اکال لیکن کبھی بھی مارگ سے وچلید نہ ہونا لکش کو اوزل نہیں ہونا دینا میں سمجھتا ہوں اتحاس میں ایسی شکتیاں بہت کم نجر آتی ہے بندہ سی بہدور جی کا ساہس ان کا کرتبی بھاو رویزرنا تاغور کی پریڑنا بنے یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے ویپریت پریشتیوں میں بھی ساہس کے ساتھ سواب ہیمان کے ساتھ جیون میں مقابلہ کیا جاتا ہے یہ اگر کسی سے سیکھنا ہے تو بندہ بہدور جی پر گروہ رویزران جی نے جو قویتہ لکھی ہے اس قویتہ کے ایک ایک شبد سے ہمیں وہ جیون جینے کی پریڑنا ملتی ہے ہمارا راستہ پرسستہ کرتی ہے اٹھاروی شتاب دی کے جس دور میں بندہ سی بہدور جی کا جنب ہوا اس وقت دیش ساماجیک آرثیک اور راج نیتیک اُتھل پُتھل سے گجر رہا تھا آپ کتنی بھی عمر کے ہو دیش کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن ان پریورتنوں کا اثر سیدھا سیدھا سر سماج کے ہر تکے پر پڑتا ہے بندہ بہدور جی کا بچپن بھی ان باتوں سے اچھتا نہیں رہا وہ آس پاس کے ماہور کو دیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی جندگی میں کئی بار صرف ایک گھٹنا اس کی آنے والی جندگی کا سفر تائے کر دیتی ہے بندہ سیدھا بہدور جی کے ساتھ بھی